اب میرا پاس آئی آئرف پانچسو چالیس ماس فیٹ ہے اور ابھی میں اس کے ساتھ ایک ویریول ریجسٹر لگانے جا رہا ہوں جو ون ہنڈرڈ کیک کا ہے اور اس کے پین نمبر ٹو کو میں ماس فیٹ کے گیٹ کے ساتھ سولڈر کر دوں گا و جا اور میں اب ایک تینسو تیس اوم کا ریسٹر لوں گا اور ویریبل ریسٹر کے پن نمبر 1 کے ساتھ اسے جوڑ دوں گا اور اب ہمیں ایک وائر لینے جو ہمیں موسفیٹ کے سورس کے ساتھ اور ویریبل ریسٹر کے پن نمبر 3 سے جوڑ دینی ہے اور ہمیں 2.2 مائکروفیٹ کا کپسٹر لوں گا اور نیگٹیو ٹرن کو جوڑ دوں گا جو ریسٹر کے آگے ہی سائٹ سے جوڑنا ہے اور اور ہمیں اس کے پوزیٹیو ٹرمینل کو پن نمبر 1 سے جوڑ دوں گا اور میں نے اب یہاں پانچ انچہائیڈ پلاسٹک کے پائپ کو کٹ کے رکھ لیا ہے secondary کوئل بنانے کے لئے ہمیں اس انسولیٹڈ کوپر وائر کی جوڑت پڑے گی اور ہمیں اس پلاسٹک کے پائپ پہ اس وائر کو لپیٹ دینا ہے اوپر سے نیچے تک اور میں نے اب اس وائر کو پوری پائپ پہ لپیٹ دیا ہے اور اب ہم اس ٹیپ کا استعمال کریں گے اس پائپ پہ لپیٹنے کے لئے تاکہ جب اس پارکنگ ہو تو ہماری پائپ انسولیٹڈ رہے اور میں نے اب اس secondary کوئل پہ اچھے سے ٹیپ لگا دی ہے یہ پلاسٹک شیٹ ہے جو ہمارے secondary کوئل کا سٹینڈ بنے گی اس پہ ہم اچھے سے ہات گلو لگا دیں گے اب ہم گلو کو تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں اور اب ہمیں primary کوئل بنانے کے لئے ایک موٹے انسولیٹڈ کوپر وائر کی جوڑت پڑے گی اس وائر کو ہمیں ایک پی وی سی پائپ کے اوپر لپیٹ دینا ہے صرف ایک بار لپیٹنا ہے اور یہ کچھ ایسا دکھے گا اور اس primary کوئل کو ہمیں اس کرسی کا کار میں بنا دینا ہے اب ہم اس میں دو وائر کرنک کریں گے پہلی وائر ہم black کرنک کر رہے ہیں اور دوسری green اور ہمیں primary کوئل کے اندر secondary کوئل ڈال دینا ہے اور اب اس سے odd glue سے چپکا دیں گے اور اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ primary کوئل secondary کوئل سے ٹچ نہ ہو اور اب ہم secondary کوئل کی وائر کو موس فیٹ کے گیٹ سے جوڑ دیں گے اور اب ہم primary کوئل کے فرس ٹرمینل کو موس فیٹ کے ڈرین کے ساتھ جوڑ دیں گے اور اب ہم primary کوئل کے سیکنڈ ٹرمینل وائر کو کپسٹر کے ساتھ جوڑ دیں گے اب ہم اس سرگیٹ کو چلانے کے لیے ٹویل وولٹ ڈیسے کا ڈیسے کا ڈیس کریں گے پوزیٹیو وائر کو کپسٹر کے پوزیٹیو سے جوڑ دینا ہے نیگیٹیو وائر کو کپسٹر کے نیگیٹیو ٹرمینل سے جوڑ دینا ہے اور اب ہم variable ریجسٹر کو دھیرے دھیرے گمائیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارا ٹیسلا کوئل کام کر رہا ہے یا نہیں جب یہ کام کرے گا تو secondary کوئل میں سپارک آنے لگے گا تو مجھے ابھی سپارک دکھنی رہا تو میں ایک ٹیسٹر کے مدد سے اس کے اوپر والی وائر کو ٹچ کر آ کر دیکھتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں variable ریجسٹر کو بھی adjust کر لیتا ہوں اور سپارک آنا شروع ہو گیا ہے پتہ نہیں آپ کو دکھ رہا ہے کی نہیں میں lights off کر دیتا ہوں اب آپ کو ایک clear دکھ رہا ہوگا اور میں یہاں سے اسے move کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ زیادہ یا کم ہوتا ہے اب یہ بند ہو گیا ہے اب چالو ہو گیا ہے اب یہ پھر بند ہو گیا ہے چالو ہو گیا ہے میں اسے اچھے سے adjust کر لیتا ہوں تاکہ یہ اچھے سے دکھے اور میں آپ کو اسے zoom کر کے بھی دکھاتا ہوں zoom ہونے کے بعد یہ بہت اچھا دکھ رہا ہے اس میں ہمیں ایک ٹیسٹر لگا کے دیکھتا ہوں ٹیسٹر میں اس پارک اچھے سے catch کر رہا ہے اب ہم اس ٹیسلا کوئل سے ایک CFL جلا کر دیکھتے ہیں تو یہ on ہے ابھی light زیادہ ہے اس لئے پتہ نہیں چل رہا ہے ابھی میں lights off کر دیتا ہوں تاکہ آپ اچھے سے دیکھ پائیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی اچھا glow کر رہا ہے اور اب ہم اسے بند کر دیتے ہیں اور میرے پاس ایک چھوٹا سا بلب ہے بار وولڈ کا اسے ہم ٹیسلا کوئل میں ڈال دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور میں ٹیسلا کوئل کی پاور بڑھانے جا رہا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا دکھ رہا ہے اور اب ہم اسے ایک ماچیز تیلی جلاتے ہیں اور اس نے بہت ہی کم سمیں میں اسے جلا دیا اور اب دیکھتے ہیں پینسل کو اس کے پاس لانے سے کیا ہوتا ہے پینسل کی گریفائٹ پہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے تو اسے تھوڑا آگے لے جا کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور اب میں زندگinh کنت میں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پینسل کی ہوتا ہے ہوتا ہے دیکھ پیند 진행 ب کا ہے ضرور پس dag جسے اور ضرور پہ آج رہا ہے only موسیقی موسیقی